بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مبشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بنائیں گے خجور کے لڈو یہ بنانے بڑے ہی آسان ہے اور بڑے مزے کے بنتے ہیں اور صحت کے لیے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ شگر فری ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں خجور کے لڈو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم خجور کی جو گھٹلیاں ہیں وہ نکال لیں گے ان بغیر گھٹلیوں کے خجوروں کو آپ نے گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لینا ہے پانی بلکل نہیں ڈالنا اس میں میں جو ہے دیسی جگار کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑاہی چڑھا لیں گے چولے پہ اس میں ڈالیں گے بادام بنی ہوئی مونگ پھلی اور دونوں کو تھوڑا سا بھون لیں گے آپ ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ اپنی مرضی سے بھی ڈال سکتے ہیں جو مرضی ڈالیں پستہ، بادام، کاجو میں صرف مونگ پھلی اور بادام ڈال رہا ہوں مونگ پھلی اور بادام جب تھوڑے بھون جائیں تو ایک سائٹ پہ کار لیں اب تھوڑا گھی ڈالیں گے اور گرینڈ کی ہوئی کھجوریں اس میں ڈال دیں گے شروع شروع میں اس کو مکس کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوگا آہستہ آہستہ یہ کھجوریں جو ہیں وہ نرم ہوتی جائیں گی اب یہ بادام اور مونگ پھلی بھی مکس کر لیں اس کے ساتھ ہی گرینڈ کی ہوئی کھجوروں کو تھوڑا ہی بھوننا ہے زیادہ نہیں بھوننا اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اور جو لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پہ وہ کائنلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل سکیں اور الحمدللہ یہ لڈو جو ہیں وہ بڑے ہی مزیدار بنتے ہیں یہ دیکھیں ابھی نرم ہونا شروع ہو گئی ہیں کھجوریں یہ ہو گیا سوفٹ کھجوریں جو ہیں وہ نرم ہو گئی ہیں اب ہم انہیں اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن اتارنے کے بعد بھی تھوڑا چمچ چلا لیں گے چونکہ کڑا ہی جو ہے وہ گرم ہے نیچے سے جلینا انہیں تھوڑا تھنڈا کر لیں اتنا تھنڈا ہو جائے جتنا کہ ہاتھ لگانے کے قابل ہو جائے اور تھوڑا سا ہاتھوں کو گھی لگا لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اپنی مرضی سے جس سائز کے آپ لڈو بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں ٹھ Elizonde ٹھ Xuan ٹھ 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 ٹ اتنا تھنڈا کرنا ہے جتنے بس ہاتھ برداشت کر لیں یہ تل ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں میں جسٹ کوٹ کروں گا تل کے ساتھ لڑوں کو یہ ایسے بھی بن جاتے ہیں تل آپ اپنی مرضی کے مطابق لگا سکتے ہیں نہ لگانا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے سادے بھی بنا سکتے ہیں اور تل جو ہیں وہ آپ اس میں مکس بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ خجور کے جو لڑوں ہیں وہ بڑے ہی زبردست بنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ابو جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مبشر صدیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاؤں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ